سلام پاکستان وینفو نیوز کے ساتھ میں ہوں زشان بشیر ہیڈ لائنز آپ جان چکے اہم اور تازہ خبر آپ کو دیں کہ ملک میں خواتین کے ذریعے لوگوں کو بلیک مل کرنے والا ایک اور گروہ سرگرم ہے اسی گروہ نے چیمین نیب کے خلاف بھی جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کرتی ہیں گروہ کے سربراہ فاروق نول اور اس کے جرائم کی کہانی سامنے آ چکی ہے ملک میں خواتین کے ذریعے لوگوں کو بلیک مل کرنے والا ایک اور گروہ سرگرم ہے اسی بارے میں بات کریں گے ساؤتھ بیٹ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساؤتھ بیٹ آگاہ کیجئے گا ایک اور یہ جھوٹی کہانی منظر عام پر آئی ہے معاملہ کیا ہے یہ آج بلکل اس بار جو جھوٹی کہانی منظر عام پر آئی ہے اس میں چیرمن نیب کو نشانہ بنایا گیا ہے ایک بقاعدہ منظم گروہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا نظر آ رہا ہے پنجاب میں جو خاتون کا استعمال کر کے متعدد خواتین کا استعمال کر کے عام ترین جو عوضوں پر تینایت افسران ہیں ان کو بلیک من کرنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں جو ویڈیو انظر عام پر آئی ہے اس میں صحیبہ گل نامی ایک خاتون ہے جن کی چیرمن نیب سے آج سے تین سال قبل ملاقات تھی جب وہ بسل پرسنس کمیشن کے خربرہ تھے ببینہ طور پر صحیبہ گل نے چیرمن سے یہ درخواست کی کہ میری کوئی رشتے دار غائب ہو چکی ہیں تو آپ بطور چیرمن اس میں ہماری مدد کریں چیرمن نیب نے ان کی کیس کو سنا ان کو سپورٹ کیا ان کی کیس کو چلتا رہا کچھ ویڈیوز انہوں نے بنائیں چیرمن نیب سے ملاقات کرتے ہوئے اور اب چیرمن نیب میں جب یہ بات منظر عام پر آئی کہ طیبہ گول اور ان کے خوابند فاروق نال چینیوڑ جھنگ اور دیگر عضلہ میں مبینہ طور پر کرپشن کرتے ہیں اور چیرمن نیب کا نام استعمال کر کے لوگوں کو لوگتے ہیں تو ان کی گرفتاری عمل میں لائے گی نیب لہور کی جانب سے جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے وہ اس میں چیرمن نیب کو پریشرائز کرنے کے حوالے سے یہ طیبہ گول اور وہ جو منظم پورا گروہ ہے ان کا پورا کردار نظر آ رہا ہے جبکہ طیبہ گول اور فاروق نال اس طیبہ نیب لہور کے حراست میں تھے تو اب ان کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا کہ ایک کام نیب لہور میں اس کی تحقیقات چل رہی ہیں ویڈیو منظر عام پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گروہ کافی زیادہ بنظم ہے اور اہم ترین جوہدوں پر تائنات افسران سے ملاقات کے دوران ان کی مبینہ طور پر ویڈیو بنا کے اس کو غلط رنگ سے پیش کیا جاتا ہے اور اپنے جو کرپشن سکینڈل ہیں ان کو بچانے کے حوالے سے ان کے تمام تر اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے سعود بٹ ساتھ ہی رہیے گا بیورو شیف اسلام با سغیر چودرے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں بات کریں گے سغیر یہ بتائے گا کہ اس طرح کے جھوٹی کہانیاں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سامنے آتی رہی ہیں اور اب چیرمن نائب کو اس میں نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ گروہ ایک بار پھر سے سرگرم دکھائی دے رہا ہے تو اوورال کیا سیچویشن دکھائی دے رہی ہے وفاقی دارہ حکومت میں اس حوالے سے لیکھیں چیرمن نائب جسے زوید اقبال کے پاس اس وقت دو اہدے ہیں ایک تو وہ نائب کے چیرمن ہے اور دوسرا وہ لاپتہ کمیشن کے بھی سربراہ ہیں تو دو بڑے اہم اہدے ہیں ان کے پاس اور ان کو بلیک میل کرنے کے حوالے سے اور تھریٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں کہ ان کو بہت زیادہ افراد کی جانب سے تھریٹ کاؤس میں محصول ہو رہی ہیں اور ہوئی بھی ہیں جس وجہ سے ان کی کچھ سیکیورٹی بھی سخت کی گئی ہے چونکہ چیرمن نائب کی جانے سے آہ میگا کرپشن سکینڈل کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالا گیا اور خصوصی طور پر کچھ اناسر کے خلاف اور جس نے فروق نول بھی شامل ہیں آہ جب اس کے گروہ کے خلاف وہ کاروائی ہوئی اور وہ اب نائب لاہور کی حراست میں ہے آہ بلکہ جو ریمان پر ہے تو اس کی وجہ سے جو فاروق نول صاحب ہیں یہ ایک کرمینل گروہ مبینہ طور پر کوئی تصور کیا جاتا ہے جو کہ مختلف خواتین کے ذریعے اس طرح کی اوچھی اتکرنڈے استعمال کرتا ہے اور پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آہ جو سوشل میڈیا پر ایک کہانی آہ آہ چیرمن نائب کے حوالے سے منصوب ترک کی جارہی ہے وہ سرسر بلیک میلنگ ہے ذراعہ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اپنے آہ جو کرپشن کہانی ہے اور اپنے جو کرپشن کے مقدمات ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے صرف آہ چیرمن کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے اور اس کے خلاف پیسز زائد مقدمات اور ریفرنس بھی ہیں اور یہ ایک کرمنل گروہ ہے جو کہ اس طرح کی بلیک میلنگ کر رہا ہے چونکہ چیرمن کی آہ جو ذراعہ یہ کہتے ہیں کہ چیرمن کو بلیک میل کرنے کے لیے ایسا ایک حرپہ استعمال کیا گیا خواتین کا استعمال کیا گیا اور خواتین کو استعمال کر کے ان کی شورت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی چونکہ آہ حالیہ دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ چیرمن نیب کی جانب سے کچھ آہ اگریسیو رویہ سامنے آئے تھا ان کرپٹ آناسر کے خلاف جو اور چیرمن نیب جو ہے وہ قبضہ مافیا اور کرپٹ آناسر اور جناہم پیشاہ آناسر کے خلاف بڑا برسے پیکار ہیں اور ببانگے دول جو ہے وہ انہوں نے بہت ساری کاروائیاں بھی کی ہیں جو کہ سامنے بھی ہیں اور ریکارڈ کا حصہ بھی ہیں اور آہ فاروق نول صاحب جو ہیں وہ ایک کرنیل شخصیت ہونے کے ساتھ اس کا ایک پورا گینگ ہے جس میں خواتین بھی اپریٹ کرتی ہیں اور یہ اس گینگ کے ہی ایک کارنامہ ہے جس کی وجہ سے چیرمن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جس میں بھی مقدمات ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے اور چیرمن کو بلیک میل کر کے جو ہے وہ اپنے مضمون مقاصد میں جو ہے وہ کامیاب ہونے کی یہ ایک اچھا ہتکندہ ہے اور منفی سرگرمیوں کے دور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے سعود یہ بتائے گا یہ فاروق نول جو کردار ہے اس پر تیس سے زیاد کیسز بھی ہیں اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ طیبہ گل وہ بھی جرم میں برابر کی شریک ہے تو یہ پورا گروہ ایک منظم انداز سے اپنی کارروائیاں کرتا ہے اس طرح کی جو ہے وہ جھوٹے کہانیوں میں لوگوں کو فسایا جاتا ہے فاروق نول تو حراست میں ہے باقی گروہ کے لوگوں کو حراست میں لینے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے آجے بالکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ منظم گروہ ہے تو میں آپ کو اس میں اپڈیٹ کرتا چلوں کہ فاروق نول اور طیبہ گل دونوں ہی حراست میں لیے گئے تھے طیبہ گل جو ویڈیو منظر عام پر آئی گئی ہے منظر عام پر لائی گئی ہے میں کہوں گا اور چیرمن نیب کو بلیک مل کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس میں استعمالی طیبہ گل کو بھی فاروق نول کے ساتھ ہی گرفتار کیا گیا تھا منظم گروہ کے خلاف نیب لہور کی کارروائی چل رہی ہے نیب جرائی کی جنب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ کافی لوگ اس میں ملوث ہیں جو فاروق نول اور طیبہ گل نے ان کو جو اعتصاب عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے اس بات کو ایڈمیٹ کیا کہ ہم لوگوں نے مبینہ طور پر چنیوٹ چھنگ اور دیگر جو عزلاتیں وہاں پر لوگوں کو بلیک مل کیا اور مبینہ طور پر نیب افسران کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بلیک مل کیا گیا اور ان سے کچ بیک سیئے گئے تو دونوں کو جوڈیشن رمان پر بھیجا گئے اور جو ویڈیو منظر احام پر آئیے جو اعترافی بیان ہے فاروق نول کا اس میں وہ بات واضح کرتے نظر آ رہے ہیں آکے چیرمن ایب جسٹس گریٹ جعفید اقبال اور ڈیگی نیب لہور ان کے بڑوں کی طرح ہیں ان کی باپ کی جگہ ان کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہوں نے مکمل جو حقائق پر مبنی تحقیقات ہے وہ کی ہیں تو ویڈیو میں یہ بات سامنے منظر احام پر آ گئی اور یہ نظر بھی آ رہی ہے کہ فاروق نول جب گرفار ہوئے تو وہ اس بات کو ایڈمیٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے کرپشن کی لوگوں کو لوٹا اور نیب لہور نے ان کے گرفار کیا ہے فاروق نول الزام بھی لگاتے نظر آتے ہیں چنڈوڑ کے لوکل جو وہاں پر کچھ لوگ ہیں ان لوگوں نے نیب لہور میں جالی کیس بنائے جبکہ نیب ذراہ نے کنفرم کی اور جہاں تصاب عدالت میں ریفرنس پیش کیا گیا اس میں بھی صاف صاف واضح کیا گیا کہ کروڑوں روپے کی مالی پیزاب کی ان لوگوں نے کی ہے لوگوں کو بلیک مل کر کے لوگوں کے پلوٹس ہرپے ہیں چنڈوڑ کے علاقے میں چھنگ کے علاقے میں اور وہاں پہ جی تو اہم ترین جو شخصیات وہاں پر رہنے والے کچھ سیاسی بیکگراؤنڈز کے لوگ ہیں ان کو بلیک مل کیا جاتا تھا کہ ہم چیئرمن نیب کے پاس چلے جائیں گے تو یہ سلسلے اور کڑی کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہے ذرا کی جالب سے یہ بات مکمل طور پر کتم کی گئی ہے کہ یہ ویڈیو بنا کر لیگ کی گئی ہے یہ ویڈیو آپ سے تین سال پہلے بنائے گئی تھی جب چیئرمن نیب جاوید اکبال صرف اور صرف مسنگ پرسنڈز کیس کے سربراہ تھے اس پر دونوں ان کے پاس ہیں اور طیبہ گل اور فاروق نول ان کے پاس کسی کیس میں پیش ہوتے رہے کہ ہماری رشتہ دار مسنگ پرسنڈز کے اندر شامل ہیں وہ غائب ہو چکی ہیں چنیوٹ سے ہماری مدد کی جائے تو ملاقات کے دوران موبائل فون کا استعمال کیا گیا ان کی ویڈیو بنائے گئی اور آج اس کو لیک کیا گیا ہے تاکہ چیرمن نیب کو بلیک مل کیا جا سکے اور ان کے جتنے بھی فاروق نول اور طیبہ گل کے کیسز ہیں انہیں پسے پردہ ڈالا جائے اہم ترین کیسز کیونکہ نیاب نے اٹھا رکھی ہیں پورے پاکستان میں ایک حل چلتی ہے اور جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں اس کی وجہ سے چیرمن نے ویسے ہی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ انہیں بنایا جاتا ہے تو بھی ویڈیو نکالنے کا مقصد بھی مبینہ طور پر رہی ہو سکتا ہے کہ ان کیسز پر اثر انداز کیا جا اور خاص طور پر جو فاروق نول اور ان کا منظم گروہ جو خواتی ان پر محیط ہیں اس کو سعود آپ نے کہا کہ یہ تین سال پرانی ویڈیو ہے جس کو اب ایک انتہائی غلط انداز میں پیش کیا گیا تاکہ بلیک مل کیا جا سکے چیرمن نیاب کو تو فاروق نول اس کی بیوی بیوی طیب آگل جو ان کے گروہ میں اور لوگ موجود ہیں یقیناً اور بھی ڈیٹا اس حوالے سے ان کے پاس ہوگا کانون آفس کرنے والی دارے یقیناً اس بارے میں کارروائیں کر بھی رہوں گے اطلاعات کیا ہیں کیا جو مزید لوگ ہیں اس گروہ میں شامل ان کے پاس اس طرح کی اس طرح کا مواد موجود ہے جو کہ غلط طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے آج جو ذرائع کی جانل سے کنفرم کیا گیا ہے تو اس میں جو کنفیشنز لیے گئے تھے طیبہ گل اور فاروق نول سے کی تھی طیبہ گل کو جب گرفتار کیا گیا تو نیاب لاہور کے پاس خواتین کو رکھنے کے حوالے سے کوئی سیٹ اپ موجود نہیں تو ان کو فوری طور پر جوڈیشل ریمانٹ پر دیج دیا گیا تھا آہ تو ان کے پاس جو تحقیقات کی گئیں اس میں بات نہیں سامنے آئیے کہ طیبہ گل کو ہی مین کلپٹ رکھا جاتا تھا اور طیبہ گل ہی آگے جا کر اس طرح کی غلط ویڈیوز بناتی تھی وہ بہینہ طور پر طیبہ گل ٹھیک ہے سعود میں آپ کے جانب واپس آتا ہوں خوشنود علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں ان سے اس سوالے سے بات کریں گے خوشنود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آہ چیئرمن نیب کو بلیک کے لیے انہیں بدنام کرنے کے لیے یہ ایک انتہائی آہ غلط ویڈیو ہے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی اور فاروق نول اور اس کی بیوی طیبہ گل اس کے آہ مرکزی کردار ہیں جنہوں نے تین سال پہلے اس ویڈیو کو موبائل فون سے بنایا اور اب اسے انتہائی غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ان کے اپنے اوپر نیب کے کیسز ہیں اور وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں آہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام طرح معاملے کو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاں آپ انتالیس کیسز بنا رہے ہیں لیکن ابھی نیب نے جو اپنی بریسلیز جاری کیا ہے نوازن شرکان نے جو ان کے سپوکسمن ہے تو اس میں یہ کیسز بیالی بتا گئے دوسری بات میرا آپ سے ہی سوال ہے کہ دیکھیں جس شخص کا نام ہی لول ہو آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو انکشن گفتگو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ فلان کو میرا سلام کہیے تھا تو وہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی انٹریکشن ہے شاید پہلے سے لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں چیئرمن نیب کے حوالے سے اس طرح کا سکنگل میں تو اس لیے نہیں مان سکتا کہ میں انہیں تھوڑا جانتا ہوں اور میری یہ عادت ہے کہ میں جان پوچھ کے کہتا رہتا ہوں میں تھوڑا جانتا ہوں مثلا جو شخص جو ہے اس وقت رمضان میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ نیب آفز میں جہاں جہاں بھی گرفتار ہیں آہ چیئرمن نیب ان کی افتاری اور سیاری کے ذاتی طور پر ذمہ دار ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کو اور لیکن یہ ایک پلان کیا گیا ہے بقیتہ ان کی شخصیت کو آہ مسخ کرنے کے لیے ان کے اوپر یہ عظام جو لگائے گئے اب جائرہ ہمارے ہاں جو آہ یعنی جن کے اوپر بیالیس کیسز ہیں وہ کتنے پارفل لوگ ہوں گے اور وہ کیا نہیں کر سکتے ہوں گے اور ایچے جو گروہ ہیں وہ عورتوں کو آپریٹل کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعظم میں تو یہ ماننے کو تیاری نہیں ہوں یہ آپ دیکھ لیتے گا کچھ دنوں میں یہ اس کی خبر بھی آ جائے گی کہ یہ ویڈیو کہتے ہیں آپ تو خود ویڈیا سے ہیں آپ کو معلوم ہے اب تو سیکنڈز جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور چیزیں انڈکٹ کی جا سکتے ہیں یعظم میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک فردی کیس ہے جو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیب کی چیئرمین پر دیکھئے عذاب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی اعتصاب ہوا نہیں ہے اور خاص طور پر ایسے گروہ جو ہیں ان پر کبھی ہاتھ نہیں جلا ہے نیب نے وہ ہاتھ ڈالیا ہے اب وہ خاتین کو استعمال کر رہے ہیں اگر یہ ٹھیک ہی ہو تو میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ کوئی چیز یعنی آپ سے مراجمی کیا ہے پورا آپ جب کوئی چیز آن کرتے ہیں تو آپ کسی دوسرے شخص سے اس کا محقب بھی خوشتے ہیں کہ یہ چیز ہے آپ فرمایی کھائے ہو صحیح ہو یا غلط ہو لیکن ہم نے اپنے بہت طرح جو جابتہ اخلاق ہے میں سیدھی انہی کا تدر ہوں گا افرارات کے جو ایٹروں کی دستی ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حصہ ہم نے تقریباً بند کر دیا ہے اور ہم نہیں سوچتے کہ کیا ہوگا جس شخص کے بارے میں یا جس شخصیت کے بارے میں ہم یہ دیان کرنے رکھے ہیں کوئی چیز تو میں سمجھتا ہوں اس پہ اگر نیب جو ہے وہ کوئی شخص سیکشن دیکھی ہے یا ری بیا ہے یا کچھ اس کا کرتے ہیں ابھی انہوں نے اس پرسلی جاری کی ہے وضاحتی اور اس میں سب کچھ بیان کیا ہے انہوں نے فرمائیے اب جس طرح سے یہ پورا ایک منظم گروہ ہے کام کر رہا ہے فاروق نول اور طیبہ گل اس کے مرکزی کردار ہیں وہ تو حراست میں ہیں چونکہ ان پر آلیڈی بہت سارے کیسز موجود ہیں لیکن اس گروہ کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بھی منظم طاقت ہو سکتی ہے جو ان سے یہ سب کروا رہے ہیں دیکھئے جو نیب ہے نا اس نے بہت ساری قوتوں کو خائبو منظم ہیں یا غیر منظم ہیں لیکن وہ مافیات ہیں انہوں نے اس ملک کو یرگمال بنا رکھا تھا تو آپ کا کیا حال ہے یہ تو پہلی حرکت ہے ابھی میں تو سمجھتا ہوں اور بڑی حرکتیں ہوں گی اور میں تو بہت دن پہلے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ والی اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی لیکن دن گزرتے گئے اور اب دیکھئے یہ آگیا یعنی جن اچخاص کے خلاف بیالیس کیسس ہوں بیالیس ایفہ یارے ہوں جو جیل میں ہیں انہیں کوئی اخلاقی جواز ہے ان کا کہ وہ چیئرمین نیب کے خلاف ویڈیو جاری کریں اور پھر اس میں اگر آپ اس کو غور سے سوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ فلان کو سلام کیئے گا اب یہ تو نہیں ہو سکتا یہ جو منظم گروہ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو جو موثر ہوتے ہیں اور جن کے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں یہ کوئی خاتون جو اس کے اگر یہ ٹھیک ہو تو بھی انہوں نے کہا ہے کہ فلان کو سلام کیئے گا یعنی مرد حضرت کو تو وہ جانتے ہیں اور اب اس وقت کو لے کے جو ہے وہ کریسٹل اسسیلیشن کرنا یا اس طرح کوئی بات کرنا اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو سب سے زیادہ میرے لیے بہت تکلیف یہ بات ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے اب تو میڈیا عجیب و غریب ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذرا دیکھیں ان کا جو ہر دل عزیز سوشل میڈیا تھا وہ کیا کر رہا ہے لیکن جو ریگولر میڈیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اس پردے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی اس کا موقع دینا چاہیے تھا نیب کے ترجمان سے پوچھنے چاہیے تھا ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اب نیب کے ترجمان نے اس کی وضاحت جاری کی خوشن صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا کا یقینا وہاں پر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا لیکن وہ اس طرح سے وائرل ہو جاتی ہیں لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ایک شتر بے مہار ہو چکا ہے خصوصا اس طرح کی چیزیں جب کوئی پبلک سرونٹ ہوتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی الزمات آ جاتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو بے شک بے بنیاد ہوتی ہیں لیکن انہیں اس طرح سے وائرل کیا جاتا ہے کہ لوگ اسے ماننا شروع کر دیتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں آج شام کو یہ کوئی اس کو اس میری اس چیز کو نہیں کرے آج شام کو مجھے ایک ویڈیو بھیجی گئی یہ ویڈیو ہے اور دماغہ ہو گیا ہے بیت اللہ سے باہر اور شخص نے اپنے آپ کو اڑا دیا ہے اور اندر نہیں گیا یا فلا یا فلا یا فلا یا ایسی افواد حضانہ ہیں کتنا خوفناک کام ہے آپ جو بات مجھ سے پوچھتے ہیں اس کے جس حصے پر میں کفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شوتر بے مہار ہے نا سوشل میڈیا کا اچھا میں اگر اخبار نکالتا ہوں آپ اگر ٹی وی کے چینل سے چلاتے ہیں تو ہم پر کچھ چیز بائننٹ ہے بزانت اطلاعات منجاب کا ڈی جی پی آر سنگ کا ڈی جی پی آر سنگ کی سنگ کا مہخمہ اطلاعات ان کے ساتھ ہمارے ایک رشتہ ہے یہ جو پچھلے دنوں خواب گیا بڑا لوٹ گیا میڈیا ریگولر میڈیا کیا کھا گیا دیکھ لیا حکومت نے جناب عمران خان شاہب نے کہ یہ جو شتر بے مہار میڈیا تھا یہ تو نکل گیا اسے تو باروک بھی نہیں کتے وہ تو اس طرح کی خبریں چلائے گا وہ تو اس طرح کی ویڈیو چلائے گا اور ہم میں سے جو کوئی ایسی حرکت کرے گا وہ اس لیے کابو میں آ جائے گا کہ وہ تو ریگولر میڈیا اس کا تو کوئی نشتہ ہے اس کے تو کوئی ضابط اصول ہے مثلا پیمرہ جو ہے اصولی طور پر وہ نے یعنی جو جو بھی اس میں انواز رہا ہے ان کے خلاف خوری کاروائی کرنی ہے مجھے بھی پدا کہ ان کے پاس کوئی کرمینل اختارات ہیں یعنی کرمینل پروسیجر ان کا ہے یعنی ہے لیکن یہ اس واقعے کے بعد تو انہیں فوری طور پر اس پر دیان کرنا چاہیے توجہ کرنی چاہیے اور جو بھی اس میں انواز رہے ہیں میں کہتا ہوں جو میں ہیں وہ کوئی اور ہے اگر ریگولر میڈیا بھی انواز رہے ہیں تو اس کو اس سے پوچھیں بھائی شاہب آپ کیا کر رہے ہیں ایک ملک کا اطارہ ہے آپ اس کے خلاف جڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اور اس کی کریکٹریں سیسینیشن کر رہے ہیں آپ کے بعد کیا ثبوت ہے مثلا چلو جی خاتون کا اس کمرے میں جانا اور بیڈیا بنانا اور اس طرح کی باتیں کرنا مجھے تو سمجھ نہیں ہے اور میں سچی بات ہے میں جانتا ہوں ان کے ہر بہن کو اور ان سے امید بھی نہیں کرتا یعنی میرا خیال بھی نہیں جا سکتا کہ ان سے کوئی ایسی بات سردت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا واپس اگر ہم نیب کی بات کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک ریپورٹ بھی سامنے آئی سروے کروائے گا اور اس میں تقریباً باسٹ فیصد عوام ایسے تھے جنہوں نے نیب کی کار کردگی پر اتمنان کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ نیب بہت اچھا کام کر رہی ہے آپ نے کہا کہ جی نیب کے حوالے سے آپ کو پہلی خدشات تھے کہ چیئے میں نیب کے حوالے سے اس طرح کلزمات جو ہیں اس طرح کے سکینڈل جو ہیں وہ جن کا کوئی سر پیر نہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں تو آنے والے دنوں میں اگر نیب بہت اچھا کام کر رہی ہے ہمارے سامنے ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نیب کو مزید نشانہ بنایا جائے گا اس طرح کے گروہوں کے جانب سے یا کچھ اور لوگوں کے جانب سے جو کہ نہیں چاہتے کہ ملک میں اس طرح ادارے کام کریں دیکھئے جو اخبار میں ہماری تو ٹریننگ ہوئی ہے بخیدہ اس میں دیکھئے وہ سٹیٹس کو جو ہے انہوں نے توڑ دیا ہے اور جب آپ سٹیٹس کو توڑتے ہیں یعنی انہوں نے سٹیٹس کو کس کے خلاف بدماشوں چوروں مافیا گلیک میزوں بہت درے کاموں والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف سٹیٹس کو توڑا ہے ان کو ہاتھ ڈال دیا ہے اچھا وہ سمجھتے تھے کہ بدماش ہونے کے باوجود وہ بہت عزتدار ہے ان کی جو کا پغریب ہاتھ پڑا ہے تو وہ دیفنیٹلی واپس آئیں گے ان کا پاس پیسہ ہے مطلب یہ جو عورتوں کا کاروبار ہو رہا ہے عورتیں سارے کام میں جو داخل ہو گئی ہیں اس کی آپ سمجھیں اس کے لئے کوئی یہ ان کے لیے تین نشتہ ہیں یہ جو پیسے انہوں نے خرچ ہوں گا آپ دیکھیں گے اس میں تحقیقات ہوں گی وغیدہ پیسے کا حساب ہوگا کہ بھائی پیسے آئے ہیں کہیں سے اور لگائے گئے ہیں اور یہ جو بات آپ نے پوچھی تھی نا اس کے پیچے کوئی منظم گروہ ہے منظم گروہ ایک نہیں ہیں ایک سے زیادہ گروہ ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ یہ آئیے چیز آتی رہیں گی چیزیں بات نہیں کب سے وہ ان کے پیچھے لگے ہوں گے یہ جو ابھی کچھ دن پہلے نیپ کسی اور میں نے کہا کہ میرے گھر سے فلانچی جو ہے وہ چوری ہو گئی آپ کے خیال میں وہ کوئی ایسے ہی مدوہ ان کی کاؤنٹر فائلیں تھیں شاید لہذا ان کو کوئی اقصان تو نہیں ہوا لیکن صرف چیزرمین کے گھر میں گھس جانا کھٹکی توڑ دینا یا کوئی چیز توڑ دینا یا کوئی چیز کھول لینا تو آپ کے خیال میں یہ منظم درور نہیں تھا جس نے یہ سارک کام کی ہے چیزرمین نیپ جو ہے اس کے دائیں بائیں سب مجسد ہو گئے سب گارڈ کھڑے ہیں یہ ترقیق ہے ان کے پیشلی سائٹ جو ہے وہ شاید دیتنی سیف نہیں ہے لیکن چیزرمین کو اپنا گھر تبدیل کرنا پڑتا ہے اپنی گاڑی جو ہے اس کو بلٹ پروپ کرانا پڑتا ہے یا ان کو دی جاتی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے تو یہ آپ اگر سارا اس ویڈیو کو جب لیں گے نا اور پچھلے چند دنوں کے واقعات ایک ہفتے کے واقعات کو آپ جو رکھیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کو ہو ہو یہ تو ایک منظم کام تھا جو ہو رہا تھا اور جو ہونا ہی تھا مطلب اس کو میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بہت علیت رہنے کی ضرورت ہے خاص طور پر ریگرل میڈیا کو کیونکہ وہ پھر ہمارے لیے ایک مسئیبت کھڑی ہو جائے گی ہم آزابی صافت کی بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم کوئی چیز جو ہے وہ بری یعنی سامنے لے آتے ہیں اور وہ حقیقت نہیں ہوتی تو وہ تب بھی بری ہوتی ہے اور اگر وہ حقیقت بھی ہو تو اس کو کسی ظاہرہ کار میں رہنا چاہیے چیزوں کو لوگوں کی کرکٹر اسیسیلیشن بارہ نہیں ہونی چاہیے اور جو بلک کے ذمہ دارے ہیں جیسے نیا بیش ذمہ دارے دارہ ہے اس کے بارے میں کوئی چیز کرنے سے پہلے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایک ترجمان ہے آپ جیئرمن کو اگر آپ فون کریں میرے پاس ان کا نمبر ہے تو وہ اٹھا لیں گے وہ وہ تو سادہ اور چھوٹا وہ فون رکھا ہوا ہے اس پہ وقت ہے وغیرہ نہیں ہے یقیناً اس حوالے سے جو روایتی میڈیا ہے میئن سٹری میڈیا ہے خوشنو صاحب اس کو بھی بہت زیادہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی کی کریکٹر اسیسیلیشن جو کہ ابھی آپ نے بات کی ہے وہ نہ ہو سکے بہت شکریہ آپ کے وقت کا خوشنو دلی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات ہم کر رہے ہیں ملک میں خواتین کے ذریعے لوگوں کو بلیک مل کرنے والا ایک اور گروہ سرگرم ہے اور اسی گروہ نے چیمین نیب کے خلاف بھی جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دی ہیں اور اسی بارے میں تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ چیمین نیب کے بارے میں جو ایک سکینڈل منظر ایام پر آیا تھا نیب کے جانب سے اس کی تردید کی گئی ہے نیب نے چیمین نیب کے خلاف نیجی ٹی وی چینل پر نشر ہونے والی خبر کی تردید کر دی ہے ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ یہ خبر حقائق کے منافی منگھڑت بے بنیاد جھوٹ پر مبنی پروپاگینڈا ہے ایک بلیک میلرز کا گروپ ہے جس کا مقصد نیب اور چیمین نیب کی ساکھ کو مجروح کرنا ہے تمام دباؤ اور بلیک میلرز کو پسے پشت رکھتے ہوئے گروہ کے دو افراد کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ریفرنس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے گروپ کے خلاف مل کے مختلف حصوں میں بیالیس مقدمات درچ ہیں جن میں بلیک میلنگ، اغوا بارہ تاوان، لوٹ مار، نیب اور ایف آئی اے کے جالی افسر بن کر بلیک میل کر کے رقم لوٹنے کے ثبوت نیب کے پاس موجود ہیں نیب کی جانب سے اس خبر کی تردید کر دی گئی ہے ترجمان نیب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ خبر حقائق کے منافی ہے منگھڑت بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی پروپاگینڈا ہے اور یہ ایک بلیک میلرز کا گروپ ہے جس کا مقصد نیب اور چہمین نیب کی ساکھ کو مجروح کرنا ہے تمام دباؤ اور بلیک میلرز کو پسے پشت رکھتے ہوئے گروہ کے دو افراد کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ریفرنس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے گروپ کے خلاف مل کے مختلف حصوں میں بیالیس مقدمات درچ ہیں جن میں بلیک میلنگ، اغوا بارہ تاوان، لوٹ مار، نیب اور ایف آئی اے کے جالی افسر بن کر بلیک میل کر کے رقم لوٹنے کے ثبوت نیب کے پاس موجود ہیں واضح رہے کہ چہمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک جھوٹی خبر پھیلائی گئی ایک جھوٹی آڈیو نشر کی گئی تھی جس پر اب یہ تردید سامنے آئی ہے نیب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ خبر حقائق کے منافی ہے منگھڑت ہے، بے بنیاد اور جھوٹ پنببنی پروپاگینڈا ہے جبکہ دو افراد اس گروہ کے جو کہ پہلے سے ہی حراست میں ہیں اب مزید بھی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے سخیر چودری بیرچیف اسلامباد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں سخیر بتائے گا اس پر نیب کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے کیا کہا گیا ہے؟ یہ بلکل قومی اتصال پیورو کے ترجمان کی جانب سے جو ہے وہ تردید ان خبروں کی سامنے آئی ہے کہ جو ایک نیجی ٹی وی چینل پر کرم نیب کے حوالے سے منضوب کر کے ایک خبر نشرتی گئی اس کی سختی سے تردید کی گئی اور ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ حقائق کے منافع ہے منگھٹ ہے بے بنیاد ہے اور سکروٹ پر مبنی ہے اور یہ ایک ٹاپو گھنڈا ہے یہ ترجمان نیب کا کہنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے تھا کہ یہ ایک سلیک مینر گروپ ہے جس کا مقصد نیب اور چیرمین نیب کی ساتھ کو مجلو کرنا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو نیب ہے اس نے تمام دباؤں کو ملحوظے ساتھ خاطر میں نہ لاتے جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے اور وہ اس قسم کے کسی سلیک میلنگ یا اس طرح کی کچھ شاہد کرلوم سے درنے والا نہیں ہے اور یہ سلیک میلر گروپ جو ہے جس کے مختلف ملک کے مختلف شہروں میں پتالی سے سید مقدمات درد ہیں اور جن میں اغواز، پریتاوان اس کے علاوہ وہاں کو بڑے ترمانے پر لوٹنے اور نیب اور احسنی کے جانبی اب سرپان کروں نے دو کا دینے جاتے جو اتردہ صحیح تو اب کارروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں صغیر آپ ساتھ ہی رہے گا اب کے خلاف مزید کارروائیاں کی جا رہی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک متاثرہ خاتون شمشات جہان صاحبہ موجود ہیں شمشات جہان صاحبہ یہ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہ گروہ جو کہ اس طرح سے بلیک مل کرتا ہے لوگوں کو اب کی بات جہاں میں نیب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اس جھوٹی آوڈیو ویڈیو کے ذریعے آپ بھی متاثر ہوئیں اس کے روح سے کس طرح سے متاثر ہوئیں یہ معاملہ کیا تھا ذرا بتائیے گا میں دو آزار چودہ سے سکتیٹ ہوں ان کے چیزوں سے وہ دے تاشاں مجھ پر پرچے کرائے تقریباً 20 سے 25 پرچے انہوں نے کرائے کبھی اپنے بچے کے اغوا کا کرا دیتے تھے کبھی کسی چیز کا جبکہ اصل میں 50 سے 60 پرچے ان پر ہوئے رہے تھے اور یہ لوگوں کی جالی تصویریں بناتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کیا انہوں نے ایف آئی اے میں ایک پرچہ ریجسٹر کرائیا جس میں جالی تصویریں بنا کے ہم دس خاندانوں کو اس میں انہوں نے ملوث کر دیا ایون کے کئیوں کے جو کک تھے وہ بھی ٹریور بھی ایون ہم لوگوں سے پیسے بھی بڑے انہوں نے لیے ہم جب ایف آئی اے میں گئے ہمیں پکڑا گیا تو پھر اس میں ہم لوگوں سے بھاری بھاری رکھنے انہوں نے بٹوری اور اسی میں ایک بندے کو اغوا بھی کیا گیا جو انہوں نے فاروق نول نے اور پییوہ نے اغوا کیا تھا اس سے بھی کوئی تیس چالیس لاکھ رکھ گیا انہوں نے کیا اصل میں ڈیسی کی ایک گینگ ہے گا ان کا سرپرست ہے گا جو باہر سے ان کو کنٹرول کرتا ہے گا یہ پولیٹکس جی جی فرمائیے گا اور یہ ان سے پیسے لے کے تو لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے کیسوں پر یعنی کہ جو کیس اہم چل رہے ہیں نا اس وقت ٹیرمن نیپ کے پاس ان کیسوں کو پھر اثر انداز ہونے کے لیے یہ سارا گراما کیا گیا اور ان کی ساری زندگی اسی طرح گزری ہے گی اور یہ لوگوں کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں شمشا صاحبہ یہ جو گروہ ہے یہ خودی کارروائیاں کرتے ہیں خودی لوگوں کو اقواہ کرتے ہیں اور اس کے بعد خودی جو ہے وہ تاوان کا مطالبہ کر کے یہ تمام پر ڈراما رچایا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے بات کی کہ مختلف غلط پرچے بھی جو ہے وہ کروائے گئے ہیں تو یقیناً یہ ایک گروہ میں اور بھی بہت زیادہ لوگ شامل ہوں گے صرف یہ فاروق نول اور طیبہ گل نہیں ہے اس میں کتنے لوگ ہیں پچاس سے ساٹھ لوگ پچاس سے ساٹھ لوگ ہیں اور یہ ملک بھر میں اپنی کارروائیاں کرتے ہیں جی بلکل پورے پنجاب میں بلکہ انہوں نے پشاور میں بھی لوگوں کو لوٹاوائے گا ٹھیک ہے تو یقیناً پھر یہ کوئی چھوٹا موٹا گینگ نہیں ہے ان کے جو ہے وہ ہاتھ بہت لمبے ہوں گے ان کے ساتھ اور بھی بہت سے طاقتور شخصیات ملوث ہوں گی بلکل ہیں ان کو اصل میں بہت سے یہ اپریٹ ہوتا ہے گا باہر ان کا جو سرگنہ ہے وہ بھائی لیتا ہے ملک بھائی لیتا ہے وہ ان کو سارا ان چیزوں کو ہنڈل کرتا ہے اس کے بڑے رسوخ ہیں گئے ہیں اس میں منسٹریوں میں ادھر ادھر جو ان کو کسی بھی پرچے سے بچا لیتا ہے گا اور بعد میں وہ دوسرے لوگوں کو جوتے پرچے کر کے ان میں ملوث کر دیتے ہیں اور بڑی بڑی رقمیں لوٹ دے گئے ایون کے ایک سے تو دو کروڑ 35 لاکھ روپے انہوں نے لوٹ آوائے گا کسی سے آٹھ کروڑ کسی سے چار کروڑ ٹھیک تو آپ نے کہا کہ دو ہزار چودہ سے آپ جو ہے وہ افیکٹی ہیں تو آپ سے بھی رکم بٹوری اس گروپ نے بہت زیادہ ہے کئی دفعہ ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے کبھی آمنہ سامنا ہوا طعیبہ گل کے ساتھ فاروق نول کے ساتھ کس طرح سے آپ سے پیسے وصول کیے جاتے تھے یہ اکثر ہی ہوتا تھا کہ وہ ہمیں پرچوں میں کس آتے تھے پھر ہمیں وہاں پہ تھانیم کے ایس ایچوں سے مل جاتے تھے یہ لوگ اور پھر وہاں پہ ہم لوگوں سے پیسے بھی بٹورتے تھے اور ہمارے پرچے ایک کس خارج ہوتے تھے جب ہم ان کو 33 لاکھ روپے دے دیتے تھے بقاعدہ پولیس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا جاتا تھا بلکہ پولیس میں شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تو یہ دونوں حراست میں ہیں فاروق نول اور طیبہ گل جو ہے وہ دونوں حراست میں اور ان پر ابھی جو نائب کا بیان آیا بیالیس کیسز ہیں جن کی تحقیقات بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہیں تو آپ کو لگ رہے کہ یہ گروہ جو ہے اب پوری طرح سے کابو میں آ جائے گا ہاں نہیں بالکل ہونا چاہیے میری تو ذرخواب کہی ہے کہ اس کو تو بڑے پیمانے پر چیف جسٹس کو بھی اس میں ایکشن دینا چاہیے کیونکہ اتنے لوگوں کو جو جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی یہ محکمہ میں دی ان لوگوں کے ساتھ یہ لوگ کیا صلوق کر رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے گھر بے گھر ہو جاتے ہیں ان کے گھر تک یہ لوگ اپنے نام لگوا لیتے ہیں تو اس طرح کی جب کیسز سامنے آتے ہیں شمشاہ صاحبہ تو آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی لوگ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں لوگ اس کو قسمت کا لکھا کچھ ایسے بھی ہے جو قبول کر لیتے ہیں اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی اس نائنصافی پر لوگوں نے بڑی صفحہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کے میڈیا میں بھی سوخ کافی ہے گا میں آج آپ کو بتا دوں یہ پھر خود بھی ایسے اپریٹ کرتے ہیں کہ جو اینا لوگ آگے سے بھول ہی نہیں سکتے مثلا سیٹ کرتے ہیں مارنے کی دھنکیاں دیتے ہیں بلکہ مجھے خود ہفتہ پہلے مارنے کی دھنکی دی گئے اچھا ابھی ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے میرے پاس اس کی ثبوت بھی آئے گیا اچھا آپ کو کال آئی تھی یا کسی سے آمنہ سامنا ہوا تھا یہ آمنہ سامنا ہوا تھا میرا کون شخص تھا وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں انہوں نے ایک پچھا ایف آئیے میں کرائے وقت ہاں ہمارا اور ایف آئیے کا انسکتر ہے پنڈی کا اس کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا وقت ہاں بلکل اس کے ساتھ اس طرح آئے گئے جیسے ان کے گھر کے مراقل میں آئے گئے اور اس اسکتر نے مجھے ماننے کی جمتی دی جب میں کوپ سے نکلی ہوں اچھا اس جھوٹے پرچے پر تو معاملہ گیا تھا کس وجہ سے یہ پرچہ کروایا گیا تھا اور آپ نے اس حوالے سے جو ہے کہیں پر اپروش کرنے کی کوشش نہیں کی اس پرچے کو ختم کرمانے کے لیے یا کارروائی کے لیے یہ اصلاح میں ایسے کرتے ہیں کہ اگر ایک پرچہ انہوں نے اسلام آباد کرایا تو ایک انکواری لگا دیں گے لہول میں ایک انکواری لگا دیں گے آئی جی کے پاس ہم ہر جگہ جاتے رہیں گے وہ نہ ادھر سنائی ہوتی ہے نہ ادھر سنائی ہوتی ہے یہ طیبہ اپنے رسوق سے کیونکہ ان کا رسوق بھی بہت ہے بیروپریٹس میں اور پولیوٹیکس پارٹی میں وہاں سے یہ سفاشے کرا کے تو دوسرے لوگوں کو پھر بہت زلیل ہو کرتے ہیں کہ پولیس میں اور دوسری جگہوں پہ اچھا ان کے گروہوں میں فاروق نول کے ساتھ تیبہ گل کے ساتھ خواتین بھی شامل ہیں اور ان خواتین کو ہی بدقسمتی سے استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی کارروائیاں کی جاتے نہیں ہیں طریقہ واردات کیا ہوتا ہے عام طور پر ان کا ان کا طریقہ واردات زیادہ طرح تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی بھی غلط ویڈیو بنائی غلط پچھریں بنائی وہ ایڈٹ کرنے کے بعد آگے وہ اپلوڈ ہمارے فونوں پہ بھی بھیج دیں گے اور اپنے فونوں پہ بھی رکھیں گے اور جو بھیج دیں گی وہ ہمیں نہیں بھیجی ہوتی ہیں لیکن ایف آئی اے والے ہمیں آکے پکڑنا شکر دیتے ہیں کہ جی نہیں آپ نے یہ فوتو آپ کے فون پہ کیسے آئی ایک نیا طریقہ سوچا ہے انہوں نے نئی طریقے سے یہ لوگوں کو بلیک مل کرتے ہیں اور ویڈیو خود ہی بھیجتے ہیں پھر اسی ویڈیو کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری غلط ویڈیو جو ہے نہ بنیے گی ہے تو یہ لوگ جمہدار ہے شمشا صاحبہ یہاں پر وہ بہت زیادہ آگاہی کی بھی ضرورت ہے جن لوگوں کے خلاف جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے جو ہے وہ کارروائیاں ہوتی ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اس گروہ سے یا اور بھی لوگ ہیں جو کہ متاثر ہو رہے ہیں کہ وہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ سے رجوع کر کے کم از کم جو ان کے خلاف غلط ویڈیوز نشر کی جا رہی ہیں غلط ویڈیوز بن رہی ہیں اس حوالے سے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ آگاہی کی کمی ہے ابھی لوگوں میں یہ آگاہی کی تو کمی ہے لیکن آپ ایف آئی اے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایف آئی اوپر سے نیچے تک تو ملا ہوتا ہے ان سے میں یہاں تک یہ کیپٹن شویب کے پاس بھی گئی کیپٹن شویب بھی ہماری میں سنتے ہیں اور یہ ساری جوٹی یہ گئی ہیں ہم انہیں بتا بتا کے سارے لوگ اس میں سے ایک بندے کا ہارڈ اٹیک بھی ہو گیا وہ باتوں سے وہ بچارہ مر گیا ٹھیک ٹھیک ہے شمشاہ جہان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت اور امید کرتے ہیں کہ جو نقصان ہوا جو مشکلات آپ کو اٹھانا پڑی وہ جو ہے اب ختم ہو جائیں گی کم ہو جائیں گی بہت شکریہ آپ کے وقت خوشنود علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے اس حوالے سے جو ہے ہم بات کریں گے اور نیب کے جانب سے جو تردید آئی ہے اس حوالے سے بھی خوشنود صاحب سے بات کریں گے لیکن یہ بات ہم کر رہے ہیں بلیک میلر گروہ کے حوالے سے جس نے اب چیئمن نیب کو نشانہ بنایا ہے اور اس کا سرغنہ فاروق نول جس کی پھپو کا کیس جب لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائٹ جاوید اقبال کے پاس آیا تو اس کو کہنا تھا کہ چیئمن نیب کو اپنی والد کی طرح سمجھتا تھا چیئمن اور دی جی نیب خدا ترس انسان ہیں انہوں نے پہلے بھی ہم پر ترس کھایا امید ہے کہ اب بھی ترس کھائیں گے دی جی نیب بہت خدا ترس انسان ہیں اور اچھے انسان ہیں اور نمازی پریز انسان ہیں انصاف کی بڑی تبقی ہے ہمیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے جو چیئر میں نیب ہے پہلے بھی ہمارے اوپر خدا ترسی کرتے رہے ہیں اب بھی انشاءاللہ خدا ترسی کریں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ نیب میرے ساتھ انصاف کریں میری پوری جان و مال ڈی جی نیب اور چیئر مین پہ قربان ہے اور ہم دینے کے لیے تو فاروق نول یہ سرغنہ ہے اس گروہ کا اور اس کی بی بی طیبہ گل جو کہ اس وقت دونوں نیب کے حراست میں ہیں مزید کارروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں اس گروہ کے کارندوں کو گرفتار کرنے کے لیے خوشنود علی خان صاحب ایک بار پھر سے مارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے خوشنود علی خان صاحب ایک بار پھر سے آپ کے شکریہ ادا کروں گا ابھی نیب کی جانب سے بھی اس کی جو ہے وہ تردید ہو گئی ہے یہ دونوں حراست میں ہیں جبکہ اب نیب کی جانب سے کہا گیا کہ مزید کارروائیاں بھی اب کی جا رہی ہیں ہم بات کر رہے تھے متاثرہ ایک خاتون ہے شمشاہ جہان صاحبہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مختلف شہروں میں ان کا یہ نیٹ ورک موجود ہے اور یہ کارروائیاں کرتے ہیں اور بہت منظم طریقے سے یہ کارروائیاں کرتے ہیں تو کیا ایف آئی اے کو اس حوالے سے حرکت میں آنے کے ضرورت نہیں تھی کیا جو دیگر قانون آفیس کرنے والے ادارے ہیں پولیس ہے اور دیگر جو ادارے ہیں کیا ان کو اس حوالے سے کام کرنے کے ضرورت نہیں تھی ان سے سوال نہیں پوچھا جانا چاہئے دیکھئے میں نے پہلی بات دیا ہے کہ آپ کو یہ بات جانب کا تردیمان ہے جو وضاحت کی ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا میں نے ایک وضاحتی دیان جاری کیا ہے لیکن آپ جرد سوچئے کہ خاتوم جو مظلوم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اوپر سے نیچے تک ایف آئی اے ان سے ملی ہوئی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایف آئی اے کو اس کی تقیقات نہیں کرنی چاہیے یہ تو میں سمجھتا ہوں ایف آئی اے جو ادارہ ہے اس کی سرگلیوں پر بھی ایک سواریہ نشان ہے اور ان نے یہ بھی کہا خاتون میں چنشات سرگا نے کہ پولیس بھی ساتھ ملی ہوئی ہے اور ایف آئی اے بھی اور ایک انکواری ایف آئی اے میں اسلامباد کھلواتے ہیں تو دوسری ظاہور یا دوسری پیشاور کھلواتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آوے کا آبا بجرہ ہوا ہے اب یہاں درہ میں مختلف بات کرنا چاہتا ہوں دیکھئے آپ کا فرص کیا چاہتا ہے آپ کا چینل کرائیم انویسٹیگیشن میں بہت آجے چل گیا ہے آپ اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے لیں آپ کو تو اس کیس میں نیب کے پاس جو شواہد موجود ہے بہت سارے شواہد وہاں سے مل جائیں گے آپ جب اس سٹوری پر کام کریں گے تو میں آج آپ کو شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ سٹوری ہوگی جو ختمی نہیں ہوگی کبھی اور اس میں عورتوں کہا ایک منظم گروہ جو باتیں میں نے پہلے آپ کو کیسی اس خاتون کے بتانے سے پہلے وہ یہی ہے مثلا وہ اگر ایک کروڑ یا دو کروڑ یا دیس کروڑ یا چار کروڑ کماتے ہیں اور اس چار کروڑوں میں سے اگر وہ ایک کروڑ ایف آئی اے یا پولیس یا مطلقہ ایجنسیوں کو کھلا دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے اس کے بعد تو جس طرح شمشات طائبہ بتا رہی تھی کہ انہیں اگلے دن مارنے کے کوشش کی گئی تو سوال یہ ہے کہ آخر میں جو مجلوم پارڈی ہوتی ہے جس سے لوٹا جاتا ہے وہ دیتے ہیں کہ اچھا میرا تو پہلے تو چلے ہی کیا اب ان کے ساتھ میں ان کے خلاف کاروائی کے لیے بہت ہی زیادہ رقم اور خرچ کر رہی ہوں تو وہ آخر میں منت اللہ کر کے ان سے بنا لیتے ہیں اور بعض لوگوں کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کروڑ کا حصہ بن جاتے ہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں آپ کام کریں یقینا خوشنون صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے پورا سسٹم اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں چینجنگز کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ حکومت اس حوالے سیکشن لے گی بہت شکریہ خوشنون صاحب آپ کے وقت کا اور شہر میں نیاب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کے بارے میں چڑیا نے کیا کہا تھا آپ کو وہ دکھاتے ہیں جاتے وہ ناظرین ہمارے کہتے ہیں چڑیا بھی رمضان میں تھوڑی سلو ہوئی ہوئی ہے تو کوئی چڑیا کی خبر ہی دے دیں یہاں دیکھو لوگ تو کمیشہ یہی کہیں گے مگر پچھلی دفاع میں نے تمہیں خبر دی تو کیا ہوا سر اس کے بعد دیش میں دی تھی تب کچھ نہیں ہوا تھا نہیں دیکھو نا خبر تو ہوئی ہوتی ہے جس طرح کچھ ہو اچھا ٹھیک ہے تو پھر کوئی ایسی دون جس طرح کچھ نہ ہو کوئی مطلب حل کے لیول کی حل کے لیول کی آپ گھبرا تو نہیں جائیں گے آپ نے چیمن صاحب کی جو نائب چیمن کی آپ نے انٹیویو تو سنی تھی پڑھی تھی ہم نے تفسرہ بھی کیا تو یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ کیسے انہوں نے سوچا کہ اس وقت ایسے انٹیویو دینی چاہیے اور کیوں ضرورت پڑی تو یہ سوال کا جواب ملا آپ کو ابھی نہیں سر وہ چڑیا مجھے لگتا ہے کہ اسے لے کے آئیے ہاں لے کے آئیے اچھا سر پر بتا نہیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس یہاں دیکھ لو سر نہیں یہ سیف ہے مجھے لگتا ہے سیف ہے دیکھئے چیمن صاحب تھوڑے پریشر میں ہے اچھا چیمن صاحب کے بڑا سخت پریشر ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ پہ جاؤ اچھا جی ان کو یہ نواز شریف اگر نواز شریف کے چھوڑنا نہیں ہے کیوں دیر لگ رہی ہے گرفتار یہ کیوں نہیں ہو رہی حمزہ کو کیوں نہیں پکڑ رہی آسف زداری کو کیوں نہیں پکڑا جیلوں میں کیوں نہیں ڈالا یہ کیوں نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے شمال بھاگ گیا ہے اس کو روکا کیوں نہیں یہ کی نہیں ٹھیک وہ آگے سے کہتے ہیں جی میں کر رہا ہوں قانون کے مطابق میں چل رہا ہوں اوپر سے جب یہ سوچتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئے والے کے اوپر ہاتھ رکھیں تو وہ اسے آنکھیں نکالتے ہیں پرائیم میریسٹر صاحب اچھا دخل ہو رہا ہے بورا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب چیمین صاحب بڑے پریشان ہیں کہ یاد میں کیا کروں تو انہوں نے سوچا کہ میرا خیال ہے جو میری چڑیا کی خبر ہے کہ میں پھر ایسے ہے کہ میں تھوڑی بہت ٹائٹ کرتا ہوں اوپوزیشن کو جو اس قسم کی باتیں کی ہیں وہ این آر او یہ وہ ویڑا تو پھر سوچا کہ یہ تو بڑا ون سائیڈڈ جا رہا ہے پرائیم میسٹر تو خوش ہو جائیں گے مگر میری اوپر پھر ازام لگنے پھر ہو جائیں گے تو پھر انہوں نے ایک دو اور باتیں بھی کر دی کہ پرویز کھٹکو بھی پکڑ لیں گے ایک آدھ ایسی بات بھی کر دی طرح کہ بیلنس تھوڑا سا رہ جائے مگر آپ نے نوٹس نہیں کیا جاتے جاتے وہ کیا کہ گئے کہ تینوں سے ایسی جماعتیں مجھے پسند نہیں کرتی بلکو یاد ہے جی انہوں نے بقاعدہ ہمیں تو سمجھ آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لکھ تو نہیں پسند کرتی پی ٹی آئی کیوں نہیں تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان پر پریشر ڈالا گیا اور عمران خان صاحب نے ایک نئی چلاکی کی عمران خان صاحب نے آپ کے ایک دوست ہے ان کو پوائنٹ کر دیا از وائس از ڈیپٹی چیرمن اب امید ہے کہ آپ آپ ہمارا خیال رکھیں گے کیونکہ آپ کے دوست ہیں وہ سرہ آپ نے ذکر کر دیا تو رہا مشکل ہو جائے گا سننا پڑے گا انہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگا دیا منور کر کے اور وہ سخت ہیں چیرمن صاحب شاید یہ سوچتے ہیں کہ ارادے پرائم منسٹر کے نیک نہیں ہیں کوئی چیز نکال کے ان کے خلاف کچھ لگائی نہ دی جائے اور پھر ان کو ریزائن کرنا نہ پڑ جائے اور پھر اپنا بندہ جو وہ لے کے آئے اس کو ایکٹنگ چیرمن لگا دیا جائے اور ڈیپٹی کو وہ ایکٹنگ چیرمن لگ جائے اور پھر ایسی تیسی کر دی جائے سب کی کیونکہ چیرمن لگانے میں تو پھر اتفاق کرنا ہوتا ہے نا سب کے ساتھ تو وہ تو پہلے بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا اب تو ایمپوسیبل ہو جائے گا اس لیے وہ عوضہ خالی رکھا جائے ان چیرمن کی چھٹی کرائے جائے اور اپنا بندہ لیا ہے جو آپ کے دوست ہیں یقینی طور پر بڑے زبردست آدمی ہیں انکرپٹبل ہیں یہاں پنجاب میں بھی انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈر رہے ہیں اور ان کی بڑی شورت ہے اب مگر ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں اور اس لیے وہ عوضائیں گے تو وہ تو پھر ایسی تیسی کر دیں گے سب کی آخان صاحب کو بھی خوش کر رہے ہیں میرا خیال ہے چیرمن صاحب اس قسم کے پریشر میں ہیں اور وہ اب بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے سوچا تھا یہ کیا جائے مگر میں یہ سمجھتا ہوں جاتے جاتے یہ میں خیدے یہ میں خیدہ ہوں کہ چیئرمن صاحب کو پتہ ہونا چاہئے جتنی زیادہ وہ فیر کام کریں گے اتنی زیادہ ان کی پروٹیکشن میڈیا میں ہوگی اگر وہ انفیر چیز کریں گے تو میڈیا ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا اور حکومت تو ویسے ہی ان کو نہیں پروٹیکٹ کرے گی اگر وہ فیر کام کریں گے تو حکومت ان کو ہلانی سکتی اور میڈیا ان کے ساتھ رہے گا نیب کو فیر کام کرنے چاہیے اگر فیر نہیں کریں گے تو کوئی بھی مچے کریں اچھا سر میں تو کہا تھا کہ ہلکی پھرکی قبر دیں آپ نے تو پھر بڑی ختمناک قبر دے دی ہے اب بچاؤ آپ ہونے کے سر اس لیے آپ کو وہ ختم ہو جائے اب تو باغو گے تم نہیں سر اب ختم کر رہے ہم اب بیرا خیال رکھنا نہیں سر اب آپ نے بول دی نہیں کیونکہ اگر مجھ میرے اوپر کچھ ہوا آپ کے دوست نے میرے اوپر کچھ کیا تو میں آپ کا لام لگا دوں گا آپ میں وادہ محفو گو کوئی بڑی جانتے ہو سینے ترزیہ کا نجم سیٹھی کا ترزیہ اس تمام تر معاملے پر آپ نے سنا نیب نے چیمین نیب کے خلاف نیجی ٹی وی چینل پر نشر ہونے والی خبر کی تردید کر دی ہے اس بارے میں ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ یہ خبر حقائق کے منافی ہے من گھڑت بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ایک پروپاگینڈا ہے یہ کہا گیا نیب کے جانب سے کہ یہ ایک بلیک میلرز کا گروپ ہے جس کا مقصد نیب اور چیمین نیب کی ساکھ کو مجروف کرنا ہے تمام دباؤ اور بلیک میلرز کو پسے پشت رکھتے ہوئے گروہ کے دو افراد کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ریفرنس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اس گروپ کے خلاف پہلے سے ہی ملک مختلف حصوں میں بیالیس مقدمات درج ہیں اب تک کے لیے تنا ہی